پانچوی وجہ جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے اور یہ انتہائی اہم وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے یعنی ہمارا معاشرہ ایک امارت کی طرح ہے اور اس امارت کی جتنی بھی ایٹیں ہیں ہمارا گھر بھی انہی ایٹوں میں سے ایک ایٹ ہے اگر ہم نے اپنے گھر کی اصلاح کر لی تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہے انشاءاللہ وہ اس طرح کہ ہمیں کہ ہر آدمی کسی کے اصلاح کا ذمہ دار نہ ہو کسی کے اصلاح کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر نہ اٹھائے محض اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھا لے ہوتا یہ ہے عام طور سے ہمیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی ہے ہم پڑوسی کو دیکھتے ہیں پڑوسی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں پڑوسی کی بیٹی کی اصلاح کی ہمیں فکر ہوتی نہیں ہمیں ہمارے گھر کے اصلاح کی فکر ہونی چاہیے ہم نے اگر اپنے گھر کی اصلاح کر لی اللہ اکبر تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی ہر آدمی اپنے گھر کے اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیوی کے اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیٹے کی اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیٹی کی اصلاح کی فکر کرے اگر اس کا گھر ٹھیک ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی اصلاح کر لیتا ہے تو پورا معاشرہ انشاءاللہ پورے معاشرے کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی اور سارے لوگ خیر و خوبی کے ساتھ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مہترین اور خوشگوار زندگی اتنے مصلح معاشرے کے اندر گزار سکتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی